دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید پاکستان میں مرکزی مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں جن میں سے ایک ایوان زیری یعنی لائر ہاؤس کہلاتا ہے جو کہ قومی اسملی ہے اور دوسرا ایوان ایوان بالا یا اپر ہاؤس ہے اسے ہم سینٹ کہتے ہیں یہ دونوں ایوان مل کر مجلس شورا یا پارلیمنٹ بناتے ہیں پارلیمنٹ بنانے کے لیے پاکستان میں دو طرح کے انتخابات ہوتے ہیں ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں عام انتخابات کے ذریعے نمائندے منتخب ہوتے ہیں جنہیں ہر بالی شخص براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کرتا ہے جبکہ سینٹ کے انتخابات اس سے قدریں مختلف اور پیچیدہ ہوتے ہیں سینٹ یعنی ایوان بالا کیا ہے اس کو کیوں بنایا گیا اس میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو سینٹ اور اس کے الیکشن کے اسی طریقہ کار کے متعلق ہے عام انتخابات یعنی قومی اسمبلی کے انتخابات کا طریقہ بلکل سادہ سا ہے جس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں ایک ہلکے کے کل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ ہے اس ہلکے میں آٹھ امیدوار الیکشن پر کھڑے ہیں ان میں سے ایک امیدوار کو ایک لاکھ بیس ہزار ووٹز ملے دوسرے امیدوار کو ستر ہزار تیسرے کو ساٹھ چوتھے کو پچاس اور باقی چاروں نے کل ملا کر ایک لاکھ ووٹز حاصل کیے یوں ان تمام امیدواروں نے چار لاکھ ووٹ حاصل کیے اور باقی ایک لاکھ ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے تو اس سسٹم میں جس امیدوار کو سب سے زیادہ یعنی ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ ملے وہ کامیاب تصور ہوگا جبکہ باقی تمام امیدواروں کی شکست تصور ہوگی اور جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ان ووٹوں کے بدلے قوم اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہوگی یعنی ایک ہلکہ جس کے کل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ تھی ان میں ایک امیدوار صرف ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گیا جبکہ اس ہلکے کے باقی امیدواروں کے دو لاکھ اسی ہزار ووٹ جو اس کی مخالفت میں کاسٹ ہوئے ان کا کوئی شمار نہیں ہے یعنی صرف چوبیس فیصد ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پایا حالانکہ باقی چھتر فیصد ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے یا پڑے ہی نہیں دوستو یہی اس طریقہ کار کی وہ خامی ہے جس پر بہت ڈسکشن ہوتی ہے دوستو پارلیمنٹ کے دوسرے عوان یعنی سینٹ کے عراقین کے انتخاب کا طریقہ کار ان عام انتخابات سے کافی مختلف ہے اس طریقہ انتخاب میں عرقان کا انتخاب براہ راست عوام نہیں کرتے بلکہ عوام کے منتخب شدہ نمائندے کرتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں عوام کے ووٹوں سے پہنچنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے ووٹوں سے سینٹرز کو منتخب کرتے ہیں دوستو سینٹ کے نظام سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہی عوان تھا جس میں صوبوں کے ترمیان قومی اسمبلی کے نشستوں کی تقسیم آبادی کے لحاظ سے تھی یعنی زیادہ آبادی والے صوبوں کو قومی اسمبلی میں زیادہ سیٹیں یعنی زیادہ نمائندگی حاصل تھی جبکہ کم آبادی والے صوبوں کو قومی اسمبلی میں کم سیٹس یعنی کم نمائندگی حاصل تھی قومی اسمبلی میں اس وقت سیٹوں کی تعداد اس طرح ہے کہ گیارہ کروڑ آبادی کے صوبہ پنجاب میں کل ایمینیز کی تعداد ایک سو تیرہ سی ون ایٹی تھری ہے جبکہ سوہ کروڑ آبادی رکھنے والا صوبہ بلوچستان اس کے ممبران کی تعداد صرف سترہ سیونٹین ہے یعنی ان آداد و شمار کے حساب سے کوئی بھی سیاسی جماعت صرف پنجاب میں سے بھاری اکثریت سے جیت کر پورے ملک میں حکومت قائم کر سکتی ہے جو یقیناً وفاق پاکستان کے لیے جو ایک سے زیادہ صوبوں اور اکائیوں کا مجموعہ ہے اس کے لیے مناسب بات نہیں ہے دوستو اس مسئلے کے حل کے لیے ملک میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں تمام صوبوں کو تمام اکائیوں کو برابر کی نمائندگی مل سکے انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد اس بات کی ضرورت اور بھی شدت سے محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس سے تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملے چنانچہ تہتر کے آئین میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک دوسرے ایوان یعنی سینٹ کا نظام متعارف کروایا گیا جیسا کہ دوستو ہم ذکر کر چکے کہ سینٹ کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے اس نظام کو واحد قابل انتقال ووٹ یا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی ایس ٹی وی کہا جاتا ہے انتخابات کا یہ پیچیدہ طریقہ ایک برطانوی ریاضیدان پھومس رائٹ ہل نے انیسویں صدی میں دریافت کیا تھا یہ طریقہ دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنایا اور آج بھی پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے یہ طریقہ انتخاب نہ صرف سیاست میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اس طریقہ انتخاب سے کئی سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے بھی مستفید ہو رہے ہیں سینٹ اراکین کے انتخاب کے اس طریقہ کار کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے فرض کریں چالیس طالب علموں کی ایک کلاس میں چار طالب علموں کی ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو پوری کلاس کی نمائندگی کرے گی اور کلاس کے تمام چالیس سٹوڈنٹس کے ووٹوں سے منتخب ہوگی جبکہ کلاس میں سٹوڈنٹس کی کل تعداد صرف چالیس ہے اور منتخب ہونے والی ارکان کی تعداد چار ہے تو اس انتخاب کے فارمولے کے مطابق کلاس کی کل تعداد اور منتخب ہونے والی کمیٹی کے امیدواروں کی تعداد یعنی چالیس کو چار پر تقسیم کیا تو دس ووٹ کا عدد سامنے آیا یعنی ان چاروں سٹوڈنٹس کو کامیابی کے لیے کم از کم دس دس ووٹس درکار ہیں اس دس کے عدد کو ہم گولڈن فگر یا جیت کے لیے درکار ووٹ کہہ سکتے ہیں کلاس کی یہ ووٹنگ ایک ایسے بیلٹ پیپر پر ہوگی جس پر تمام سٹوڈنٹ امیدواروں کے نام ایک لسٹ کی صورت میں لکھے ہوں گے جو کہ ظاہر ہے امیدوار ہیں تو یہ چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان ناموں کے سامنے خالی خانے بنے ہوں گے ان امیدواروں کو ووٹ دینے والے چالیس سٹوڈنٹس ان خانوں میں اپنی ترجیح کے حساب سے ان کو نمبرنگ دیں گے یعنی اپنے سب سے پسندیدہ امیدوار کو پہلے نمبر پر اور سب سے کم پسندیدہ امیدوار کو آخری نمبر دیں گے اور پھر ان بیلٹ پیپرز کی ترجیحی نمبرنگ ان امیدواروں کی جیت کا فیصلہ کرے گی ان پانچ امیدواروں کو جن میں سے چار منتخب ہونا ہے ہم اے بی سی ڈی اور ای کا نام دیں گے تو فرض کریں سٹوڈنٹ اے کو بیس ووٹس ملے بی کو چھے سٹوڈنٹ سی کو سات ڈی کو پانچ اور سٹوڈنٹ اے کو امیدوار اے کو صرف دو ووٹس ملے اب یہاں یہ چونکہ سٹوڈنٹ اے کو بیس ووٹس ملے ہیں اور کامیابی کے لیے صرف دس درکار تھے تو یوں وہ اس کمیٹی کا رکن منتخب ہو گیا جبکہ اس کے جو دس ووٹس مطلوبہ ووٹس سے زیادہ ہیں وہ ان سٹوڈنٹ میں دوسری ترجیح حاصل کرنے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے مثال کے طور پر ان دس اضافی ووٹس میں سے بی کو چھے سٹوڈنٹس نے دوسری ترجیح پر رکھا تھا تو دس ووٹس میں سے چھے ووٹس اسے مل گئے جس میں سے اس کے کل ووٹ بارہ ہو گئے اسی طرح سی کو تین سٹوڈنٹس نے دوسری ترجیح پر رکھا تو تین ووٹس اسے مل جائیں گے اور اس کے ووٹس دس ہو جائیں گے اور وہ بھی منتخب ہو جائے گا اس طرح ڈی کو ایک سٹوڈنٹ نے دوسری ترجیح پر رکھا تو باقی ایک ووٹ ڈی کو مل جائے گا اس کے ووٹس چھے ہو جائیں گے اس طرح اب اس لسٹ میں بی کے بارہ ووٹ ہو گئے جبکہ اسے کامیابی کے لیے دس ووٹ درکار تھے تو اس کے اوپر کے دو ووٹ لسٹ میں تیسری ترجیح حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کو مل جائیں گے مثال کے طور پر ڈی کو دو لوگوں نے تیسری ترجیح پر رکھا تو وہ دونوں ووٹس ڈی کو مل جائیں گے اس طرح ڈی کے ووٹس آٹھ ہو جائیں گے اور چونکہ اس فارمولے کے تحت اگر کوئی امیدوار گولڈن فگر حاصل نہ کر پائے لیکن اس کے ووٹوں کی تعداد باقیوں سے زیادہ ہو تو وہ کامیاب تصور ہوگا تو اس لیے یہاں ڈی کامیاب تصور ہوگا اور اس کنیٹی میں اے بی سی اور ڈی منتخب ہو جائیں گے دوستو جس طرح اس مثال میں امیدوار اے کے دس اضافی ووٹس باقی میمبرز کو ٹرانسفر ہو گئے اور سٹوڈنٹ کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالنا پڑا یعنی ان کا ایک ہی ووٹ دوسری اور تیسری ترجیح والے امیدوار کو منتخل یا ٹرانسفر ہو گیا اسی لیے اس طریقہ انتخاب کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی ایس ٹی وی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کے سینٹ انتخابات میں عراقین کو چنا جاتا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی ایک ہی بلڈنگ میں واقع ہے اور دونوں ایوانوں سے منتخب ہونے والے عراقین کے تمام اجلاس مختلف فلورز پر پارلمنٹ ہاؤس کی ہی عمارت میں ہوتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت کے اختتام پر عام انتخابات سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے اور ایک نگران حکومت اس کی جگہ لے لیتی ہے جبکہ سینٹ میں ایسا نہیں ہوتا سینٹ کسی بھی صورت میں تحلیل نہیں ہو سکتا اسی طرح قومی اسمبلی کے عراقین پانچ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں جبکہ سینٹ کے عراقین چھ سالہ مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں سینٹ میں ہر تین سال بعد آدھے ارکان ریٹائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہر تین سال بعد ہی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں یعنی ہر تین سال بعد بسیکلی سینٹ کے آدھے ممبرز کا انتخاب ہوتا ہے ہر تین سال بعد جو عراقین ریٹائیڈ ہوتے ہیں وہ اپنی چھ سالہ مدت پوری کر کے ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں یعنی ہر رکن کی ٹرم کے بیچ میں ایک ایسا الیکشن بھی آتا ہے جس میں وہ امیدوار نہیں ہوتا یا اس کی ٹرم ختم نہیں ہونا ہوتی چاروں صوبوں کے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ چاروں متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں جبکہ اسلام آباد رفوٹہ کی سیٹوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی میں ہوتی ہے سینیٹ کے انتخاب کے بعد ان تمام کامیاب ہونے والے امیدواروں میں سے ایک ممبر کو تین سال کے عرصے کے لیے چیئرمن سینیٹ اور ایک ممبر کو ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ چن لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدر پاکستان کی غیر موجودگی میں چیئرمن سینیٹ ہی ملک کا قائم مقام صدر ہوتا ہے دوستو انیس سو تہتر میں سینیٹ میمبرز کی کل تعداد پینتالیس تھی جو انیس سو ستتر میں بڑھا کر ترے سٹھ سکسٹی تھری کر دی گئی پھر انیس سو پچیسی میں یہ تعداد ایٹی سیون کر دی گئی اور دوہزار دو میں یہ تعداد ایک سو تک پہنچ گئی دوہزار پندرہ میں چار اکلیتی سیٹیں شامل کر کے ان ممبرز کی تعداد بڑھا کر ایک سو چار ون و فور کر دی گئی ایک سو چار سینیٹرز کے اس ایوان میں چاروں صوبوں سے کل تئیس تئیس عراقین ہوتے ہیں ہر صوبے کے ان تئیس میں سے چودہ جنرل عراقین، چار خواتین، چار ٹیکنوکریٹ یا علماء اور ایک اکلیتی رکن شامل ہیں چاروں صوبوں کے ان بانوے سینیٹرز کے علاوہ فارٹا سے آٹھ ارکان، اسلام آباد سے چار ارکان سینیٹرز کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ فارٹا اور کے پی کا انضمام ہو چکا ہے تو فارٹا کی ان آٹھ سیٹوں کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ انہیں مکمل طور پر خارج کر دیا جائے گا یا پھر صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا اس تو آخری بار سینیٹ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے سینیٹ الیکشن کی ایک سو چار سیٹوں میں سے باوند سیٹوں پر انتخاب ہوا تھا سندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ سینیٹرز منتخب ہوئے خیبر پختونخواہ اور بڑوچستان سے گیارہ گیارہ منتخب ہوئے جبکہ فارٹا سے چار اور اسلام آباد سے دو ارکان ایوان بالا کا حصہ بنے پنجاب اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد چونکہ 371 تھی اور پنجاب سے سینیٹ کی سات خالی جنرل سیٹوں پر انتخابات ہونا تھے تو پنجاب اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد یعنی 371 کو منتخب ہونے والے سینیٹ میمبرز کی تعداد یعنی سات پر تقسیم کر کے گولڈن فیگر نکالا گیا اس فارمولے کے تحت ہر امیدوار کے لیے مطروبہ ووٹوں کی تعداد یعنی گولڈن فیگر 53 ترپن بنی یعنی پنجاب سے ایک جنرل سیٹ حاصل کرنے کے لیے امیدوار نے 53 ووٹس حاصل کرنا تھے اسی طرح بلوچستان کے اسمبلی میمبرز کی کل تعداد 65 تھی اور یہاں سے بھی سات سینیٹرز منتخب ہونا تھے تو بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد یعنی 65 کو منتخب ہونے والے سینیٹ میمبرز کی تعداد یعنی سات پر تقسیم کر کے گولڈن فیگر نکالا گیا یہاں پر گولڈن فیگر نائن آیا یعنی بلوچستان سے ایک جنرل سیٹ حاصل کرنے کے لیے امیدوار نے نو ووٹس حاصل کرنا تھے اس فورمولے کے تحت کے پی کے اور سندھ کی سبائی سمبلیوں کے ارکان کا انتخاب بھی ہوا تھا دوستو 2018 کے بعد سینیٹرز کے یہ انتخابات 2021 میں منعقد ہو رہے ہیں ان انتخابات میں چاروں صوبوں اور وفاق سے کل ملا کر 48 سیٹوں پر انتخاب ہوگا جن میں 11 گیرہ میمبرز پنجاب اور سندھ سے منتخب ہوں گے بارہ بارہ میمبرز صوبہ کے پی کے اور بلوچستان سے جبکہ وفاق سے دو سینیٹرز منتخب ہوں گے اور چونکہ فاٹا کے انضمام کے پی کے کے ساتھ ہو چکا ہے تو فاٹا کے کل آٹھ ارکان میں سے چار ارکان اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور وہ ریٹارڈ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے سینیٹرز منتخب نہیں ہوں گے ہاں البتہ فاٹا کے باقی چار سینیٹرز 2024 تک سینیٹ کا حصہ رہیں گے اس تو ہماری یہ سینیٹ کے متعلق ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ موسیقی